بلیک شرٹ اور ٹی شرٹ میں گھومتے ہوئے مندرہ کے ہسپٹل میں دیکھا گیا ہے اور سپارٹ کیا گیا ہے کترینہ کیف کو جو کہ کافی سمیں سے میڈیا سے بلکو لاؤٹی اور کوئی بھی سوشل میڈیا اپیرنس نہیں دے رہی تھی ایکچولی ساری خبر کیا ہے اور کترینہ کیف آج کل کن سارے ایشیوز میں گری ہوئی ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں بولی ورڈ انڈسٹی کے بلکو کوشل سے شادی کرنے کے بعد کترینہ کیف نے اپنے آپ کو کافی حد تک پرائیوٹ کر لیا ہے اور ابھی ان کا مین فوکس اپنی پینڈنگ موویز کی ساری کی ساری ریکارڈنگز کو ختم کرنے پہ ہے کچھ میڈیا پرسنلز کے مطابق کترینہ کیف ٹائگر تھری کے بعد شاید موویز میں کافی حد تک گیپ لینے والی ہیں اور ان کی فرس پرائیوٹی بکی کوشل بکی کوشل کی فیملی اور آپس میں پیرنٹس بندے کی وش سب سے زیادہ ان کو بیتاب کر رہی ہے کہ وہ جلد سے جلد ماں بنیے سنتے سالہ کترینہ کیف کے درمیان عمر کی جو حد ہے وہ اس حد تک اوپر جا رہی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر کترینہ کیف کے لیے پرائیوٹی بنی ہوئی ہے ان کی فیملی اور انہوں نے اپنی فیملی کو کمپلیٹ کرنا ہے جس کے لیے وہ اپنی تمام کی تمام ریکارڈنگز کو ایس سول ایس پاسیبل ختم کرنا چاہ رہی ہے اور ویکی کانشنز کی طرف سے ان کو آرڈرز ہیں کہ وہ اپنی ریکارڈنگز کو ختم کریں اور جلد سے جلد فیملی کے بارے میں سوچیں اس کپل نے کافی حد تک اپنی لائف کو پرائیوٹ کر لیا ہے لیکن میڈیا نے ان کو سپورٹ کیا ہے ممبئی کے ہاسپٹل میں جو کہ مندر آرہا ممبئی ہاسپٹل میں دیکھا گیا ہے ان کو وہاں پہ یہ پہنچی ہے اپنی پرگنسی کی رپورٹ لینے کے لیے اور بہت سارے میڈیا پرسننز کا خیال یہ ہے کہ کترینہ کیف جلد ماں بننے والی ہے ابھی تک اس کپل کی جانب سے کوئی چیز کنفرم نہیں کی گئی لیکن بتا یہ ہی جارہا اور قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کترینہ کیف جلد ماں بننے والی ہے آپ کا اس کپل کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی